مقابلے میں آج کے پاکستان میں تبدیل ہی آئی ہے پاکستان اب دہشت گردوں کی اماجگاہ نہیں بلکہ دنیا کے دسویں اُبھرتی معاشیت ہے اسلام آباد میں یوت فور سوشل چینج کے موضوع پر بینالقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزید ترقی و منصوبہ بندی ایسے نقبال کا کہنا تھا کہ نوجوانوں میں لیڈر چیف صلاحیتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے نوجوان آئی ٹی کی دنیا میں اہم گردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں مغربی میڈیا نے پاکستان کو حترناک ترین ملک قرار دیا تھا آج وہی میڈیا پاکستان کو دنیا کی دسمی اُبھرتیو ہی معیشیت قرار دے رہا ہے دوہزار تیرہ کا پاکستان تھا جب نیوز ویک نے ٹائٹل سٹوری یہ ڈالی تھی کہ the most dangerous country in the world is not Iraq it is Pakistan I hope you remember that time very well ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں علم و تحقیق میں دوسری قوموں کا مقابلہ کرنے کی فکر پیدا کرنا ہوگی اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف نے کہا